نمسکار دوستو آپ بھی اگر سرسو کے تیل کا اسٹوک کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ سرسو کے تیل کا اسٹوک سال کے کس مہینے میں کیا جائے تاکہ آپ اس کے اسٹوک سے پورے سال پھر زیادہ پروفٹ کما سکے کیونکہ کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں سرسو کا تیل کافی اوپر چلا جاتا ہے اس کا ریٹ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو تب اسٹوک کی ہوئے تیل کو بیچ کر اچھا پروفٹ کمایا جا سکتا ہے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمسکار دوستو میں راول تومر راول کی دکان کرانہ بجنس چینل پر آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہمارے چینل پر آپ کو دوستوں سے زیادہ ویڈیو مل جائے گی چینل پیج پر جائیے اور ویڈیو دیکھئے کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے خام کی ضرور ملے گی مارچ سے لے کر جون تک کا جو ٹائم ہوتا ہے ہر سال مارچ سے جون کے بیچ میں سرسو تیل سستا رہتا ہے لیکن اگر اسپیشل طور سے سستے تیل کی بات کری جائے تو سرسو تیل کا جو سب سے سستا ریٹ ہوتا ہے وہ اپریل اور مئی مئینے میں ہوتا ہے کیونکہ اپریل اور مئی کے مئینے میں فسل آئی ہوئی ہوتی ہے تو سرسو کے ریٹ گر جاتے ہیں جس سے تیل کا واو بھی گر جاتا ہے اور پھر جون اور جولائی میں دھیرے دھیرے بہت کم بڑھتا ہے لیکن ریٹ بڑھ جاتا ہے اس لئے اگر آپ کوئی سٹوک کرنا ہی ہے تو آپ اپریل اور مئی میں کر لیجئے آپ کو سستے ریٹ پر تیل ہمیزہ مئی میں ہی اور اپریل میں ملتا ہے جولائی اگشت ستمبر یہ وہ مئینے ہوتے ہیں جن میں برسات سرو ہو جاتی ہے کچھ راج جیسے ہوتے ہیں جہاں پر جولائی میں سرو ہو جاتی ہے اور کچھ میں اگشت اور ستمبر میں جیسے ہی برسات سرو ہوتی ہے اور اس کے بعد سردیہ آتی ہے سادی کا موسم آتا ہے تو سرسو کے تیل کی خپت بارس میں اور سردیوں میں کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے اس کے ریٹ کئی بار تو دوستو روپے کلو دائی سو روپے کلو کے بینچ میں بھی ہو جاتے ہیں دوستو بیس دوستو تیس روپے کلو تو آپ کو اگر اچھا ریٹ کمانا ہے اچھا پروفٹ کمانا ہے تو آپ کو اپریل اور مئی میں اس کا اسٹوک کر کے رکھ لینا ہے جان خاری اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل پیج پر جائیے اسی طرح کی دوستو سے زیادہ اور ویڈیو مل جائے گی جو آپ کے لئے کافی نولیزیبل ہوگی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں